جو خودکر شملہ ہوا تھا دوہزار دس میں ہمارے آفیس پہ اور اس میں بائیس لوگ ہماری شہید ہوئے اور اس میں کافی چیزیں ایسی ہوئی کہ موجزہ ہی تھا ایسے لوگ بچے کہ آپ لوگ یقین نہیں آتا اس لئے کہ پوری بلڈنگ کی تباہ ہو گئی سب کچھ ہو گیا تو ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیں آپ سریعہ مغرب کی نماز سے کوئی دس میٹ بات کی بات تھے دوہزار بارہ کی بات دوہزار دس کی دوہزار دس کی سنید بادرالہ تو وہ واقعی ہے دوہزار دس کی بعد تو آپ کو یہ یاد بھی ہوگا کہ دو دن بعد عید تھی تو میں نے اتفاق آپ کو یہاں میں نے چھوٹی لیوی تھی میں نے بولا میں عید پہ گاؤں جا رہا ہوں تو آپ سے چھوٹی لی تھی میں نے آپ تو چونکہ فیملی کے ساتھ تھے جب یہ بات میں دوسرے آفیس سے نکل کر کے میری ٹائمنگ دی میں شام کو آگے یہاں پہ ہم بیٹھتے تھے اپنے آفیس میں بیٹھا تھا تو میرے ساتھ سپیکٹر تصور اور چودری آزم دونوں تو انہوں نے کہا کہ جی چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں آپ صبح گاؤں جا رہے ہو میں نے چلو ایسا کرو تم جاؤ کھانا بناو ہاں میں آتا ہوں چودری آزم نے اپنی گاڑی کی چابی رکھی میں نے تو اپنی گاڑی کی چابی رکھ تو چلتے ہیں میں نے براہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں میں نے نماز پڑھی یہ پہنچے تھے وہاں پہ فارا چوک فارا چوک سے یہ لوگ واپس ہوئے تو میں نماز پڑھ کے جیسے بیٹھا تو اس کو میں نے بولا میں نے لڑکے کو جو میرا رنر تھا میں نے چھائے مجھے چھائے دے رہے کتنے میں بار سے بحث کر کے گرنیٹ کی جو جیسے آواز آئی آواز آئی تو نہیں پہلے دو فائر ہوئے فائر ہوئے پہلے فائر ہوئے فائر ہوئے تو ہم یہ سمجھے کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا سادت بٹن کا اور آصف عثمان کا ایک واقعہ ہوا تھا تو ہم سمجھے کہ وہ سادت بٹن تو اس کے بعد جب گرنیٹ کی آواز آئی تو میں سمجھنا اللہ آپ تو گھر ہوئی ہونی ہے تو میں جیسے دروازے کی طرف گیا تو تو شاید لڑکا جو کرتا وہ باتتا ہوا درزخمی ہوا تھا شاید نے مجھے کہ سار بار اٹیک ہو گیا تو میں نے اس کو پولا کوت سے اسلہ اٹھاؤ وہ کوت کی طرف گیا اور میں واپس اپنے آفیس آفیس اندر ٹیبل کی طرف میں ملے پسٹل نکالوں کہ اس دوران بار سے پھر گرنے آئی تو ایتاشا فائرنگ اور جب میں پسٹل کے لیے چابی مجھے نہیں مل رہی تھی میں نے پھر بار نکل کے دیکھا تو مجھے ابھی بھی منظر یاد ہے کہ ملک مظر اوپر سے فائر کر رہا تھا شکھو سو جو ہے وہ نیچے اس میں پوزیشن لے کے وہ فائر کر رہا تھا ماما علی مراد جو ہے نا یہ سارے فائرنگ کر رہے تھے کہ میں وہ اتنے میں مجھے پسٹل جو ہے نا وہ لڑکے کو نا مجھے کہا کہ بولا سا پسٹل میں نے پسٹل دے اب پسٹل لے کے جیسے میں ٹیبل سے مڑا اتنے میں بار دیوار جو ہے نا ساری اوپر آگئی وہ دیوار آکے دیوار جو ہے وہ میں ٹانگ آدھی بار تھی تو جس پہ اس پہ پورا دیوار اس پہ لگ گئی یہ ٹانگ جو ہے میری جو ہے چونکہ ٹیبل تھی ٹیبل نے بچا لیا تو یہ اوپر سارے تو اس میں پھر وہ تو ہمارے اس میں بائیس لوگ شہید ہوئے اس میں بائیس لوگ ساتھ والے کمرے میں جو ہے تنویر آرائیں والے میں شہید ہوئے سیبل لائن کی جو بلڈنگ تھی میں سمجھتا ہوں یہ کراچی پولیس میں جتنی ہی میں نے کانسٹرکشن کا کام دیکھا ہے یہ سب سے مضبوط بلڈنگ تھی مضبوط اس کے جو نیچے جہاں یہ بلاسٹ ہوا تھا اس کے سامنے تھا مالحانہ آپ کو یاد ہوگا اور وہ بڑا مضبوط بنایا ہوا تھا بہت مضبوط تھا اس کی وجہ سے جو ہے نا بلڈنگ بلڈنگ اتنی مضبوط کسی نے صحیح مانداری سے کام کیا تھا اور آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا بہت بڑا گھڑا پڑ گیا اس میں اور اتنی تفاہی ہو گئی لیکن بلڈنگ جیسے کوئی آج کی بنیو کی بلڈنگ ہوتی اس کے تو پرقشیں اڑ جاتے تو وہ جب بلاسٹ ہوا بلاسٹ کے بعد بلکل اندھیرہ چھا گیا اندھیرہ چھا گیا تو چھپ کر کے زخمی ہو گیا کوئی ادھر سے چیخیں ہو رہی ہیں ادھر سے چیخیں پیچھے مشوانی والی بلڈنگ سے چیخیں آ رہی ہیں آوازیں بچاؤ نکالو بچاؤ نکالو تو میں ایسے آتھ مارا دیکھا تو مجھے سوفے سے ٹکرا گیا میں سوفے پر بیٹھ گیا بیٹھ گیا تو کچھ جب زیزے بیٹھا تو میں دیکھا کہ وہ اندھیرہ میں فون بجنے لگ گیا میں نے آتھ کر کے فون اٹھایا تو تصور کا فون تھا میں نے اس کو بتایا میں نے ایسے یہ واقع ہو گیا کہ ہم نے بھی آواز سنی ہے میں آ رہا ہوں تو پانچ مٹ گزرے ہوں گے کہ وہ میرا رنر جو ہے نا وہ باگتا ہوا صاحب 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 کرکتا ہے آواز میں نے اس کو آواز دی میں نے بولا میں ادھر ہوں آجا تو اس دوران جب وہ دھوان بیٹھا تو وہ جب دھوان بیٹھا تو میں نے دیکھا شیرٹن کی سامنے سے لائٹ پڑ رہی تھی ہاں سارے کھل گئے سارے کچی چیز تبا ہوا نہیں کچھ نہیں وہ شیرٹن کی لائٹوں سے جو ہے نا ہمارے دفتروں کے لائٹوں سے بیٹھ میں تو پھر وہ اتنے میں جو آگے لڑکے آگے نیچے سے پھر اے بی کی ایمولین سے آگے ہم سب پہنچ گئے وہاں پھر آپ لوگ آگے پھر وہ اس پر اٹھایا اور پھر ایسے بم گلاس کے بعد میں نے دیکھا ہے میں خود پچھلے بم اٹیک میں جب زخمی ہوا تھا تو آپ بھی صحیح بتا سکتے ہیں ایک لمحہ ہوتا ہے بس ڈرز ہوا ایسے لگتا ہے جیسے بٹن کسی نے وہ سیکنڈوں میں سیکنڈ کے سو میں سے میں ایسی چیز ہو جاتی ہے ہم نے پتہ ہی نہیں چلتا ہو کیا گیا بہت ایک لمحہ ایک لمحہ سوچ بھی نہیں ہی سوچ بلکل ایسے ہی ہوتا ہے فیرال اللہ نے اس میں بھی اللہ نے بچایا ہے ہم نے اللہ کے شکر ہے اس جس نے جو کیا ہم نے وہ سارے پھر پکڑے پکڑے اس میں کچھ لوگ مارے گئے کچھ پکڑے گئے اور بڑا ایک زبردست کام رہا اس میں بھی یہ ٹانگ میری جو ہے نا تین جگہ سے آپ کو بتا ہے تین جگہ سے ٹوٹ گئی تھی اس پر چھے مہینے پھر آپ زیادہ تر ہاؤسپٹ مرزا صاحب نے کہا کہ ان کا بھیجتے ہیں اس کے پی پی ایم کے لیے بھیجتے ہیں میڈل کے لیے بھیجتے ہیں کافی لوگوں گئے تھے تو لیکن آپ کو پتہ ہے آگے جا کے چیزیں آگے پیچھو جاتی ہیں لیکن آپ ہم نے دہشتگردی کے خلاف آپ نے بھی ہم نے بھی کبھی نہ گبرائے جب میں نے صاحبت شروع کی وہ اسی وقت یعنی اس صدی کی جو ابتدائی دیائی تھی یہ وہ اہرا تھا یہ وہ دور تھا جب بین الاقوامی دہشتگردی کی لہر پاکستان کو اپنی لپیڑ میں لے چکی تھی اور خصوصاً کراچی جو ہے وہ معاشی حب ہونے کی وجہ سے دہشتگردوں کا خصوصی حدف بنا ہوا تھا دہشتگرد آئے روز کراچی میں کاروائیاں کرتے تھے بم دھماکے لاشیں خون یہ یہ وہ مناظر تھے جو کراچی کا روشنی کا شہر ہونے کا تشخص کو تباہ کر رہا تھا بلکہ تباہ ہو چکا تھا آئے دین یہ ساری چیزیں ہوتے رہنا یہ کاروائیاں ہوتے رہنا یہ انہوں نے جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا تھا ایسے موقع پر سن پولیس کو اور خاص کر کراچی پولیس کو ایکٹیو کیا گیا جو ہائی افسران تھے آفیشلز تھے جو سن پولیس کے آئی آفیشلز تھے ان کی طرف سے کراچی پولیس کو ایکٹیو کیا گیا اب یہ دیکھیں کہ پولیس کی ٹریننگ بنیادی طور پر دہشتگردوں سے نبڑنے کی نہیں ہوتی تو خاص طور پر پولیس کی ٹیمیں تشکیل دی گئیں ان کی ٹریننگ کی گئی ان کے قائدین مقرر کیے گئے قائدین کو ٹاسک سون پہ گئے مختلف ٹیمیں بنائی گئیں مختلف افسران کو ان کا لیڈر بنایا گیا اور محدود وسائل اور کم عددی قوت کے ساتھ کراچی پولیس اپنی پوری قوت کے ساتھ دہشتگردوں کے ساتھ ٹکرا گئی تھی جو ان کے پاس وسائل موجود تھے ان وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے کراچی پولیس دہشتگردوں کے ساتھ ٹکرا آ رہی تھی جب یہ ٹیمیں کام کر رہی تھی تو یہ مختلف افسران کے تحت تھی چودری اسلم راجہ عمر خطاب فاروق ایوان صاحب مختلف افسران کے تحت کام کر رہی تھی ان میں ایک ٹیم تھی جو سی آئی ڈی سیول لائن میں کام کرتی تھی اور وہ ایس ایس پی فیاض خان صاحب کے مطاعت کام کر رہی تھی وہ ٹیم اس میں مظہر مشوانی صاحب اسرار صاحب چودری تنبیر صاحب یہ سارے لوگ شامل تھے اس ٹیم میں اور یہ وہ لوگ تھے جو دہشتگردوں کے خلاف اس حد تک سرگرم تھے کہ وہ دہشتگرد جو انٹیلینس اداروں کے لیے اور پولیس کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور دوسری طرف اپنے مخالفین کے لیے وہ خوف کی علامت بنے ہوئے تھے ان دہشتگردوں کو اس ٹیم نے اپنی کاروائیوں سے اپنی جو ہے وہ بہترین پلیننگ کے ذریعے نہ صرف کابو کیا بلکہ گرفتاریابی کی وسیم بارودی عاصف چھوٹو درجنو اور بڑے نام جن کو سلاخوں کے پیچھے لانے میں یہ ٹیم کامیاب ہوئی اس ٹیم کی ان کابیابیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ دہشتگردوں کا احساس ہو گیا کہ اس ٹیم کی موجودگی میں کراچی شہر میں بڑی کاروائیاں کرنا ممکن نہیں ہیں کیونکہ اس ٹیم کا جو انٹیلینس نیٹورک تھا جو اس کی سٹیٹیجیز تھیں جو اس کی پلیننگز تھیں وہ دہشتگردوں کو اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلنے دے رہی تھی تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر دہشتگردوں نے شاید اس جانب سوچا اور یہ سوچا کہ جب تک یہ ٹیم موجود ہے جب تک اس ٹیم کو راستے سے نہیں اٹھایا جاتا ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھ سکے تو ایسی ہی کسی سوچ کے تحت جو ہے انہوں نے اس ٹیم پر حملے شروع کیے پہلے تو انفرادی حملے کیے گئے جن میں یہ ڈی ایس پی اسرار احمد صاحب کی مسئلہ ہمارے سامنے ہیں کہ انفرادی طور پر بھی ان کے اوپر حملے ہوئے اللہ تعالی نے انہیں زندگی دی یہ ان حملوں میں بچے گولیاں لگیں انہیں شدید زخمی ہوئے آسپیڈل گئے لیکن اللہ تعالی نے زندگی لکھی ہوئی تھی یہ محفوظ رہے میرا خیال یہ ہے کہ جب دہشتگردوں نے دیکھا وہ کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہو پا رہے اور ان کے خلاف وہ سلسل کاروائیاں چل رہی ہیں اور جو کراچی پولیس ہے وہ انہیں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہونے دے رہی تو انہوں نے ایک بڑا حملہ پلان کیا انہوں نے سوچا کہ ایک ساتھ جو ہے وہ سی آئی ڈی کی جو قیادت ہے یا سی آئی ڈی کی جو مین افسران ہے جو ان کے خلاف سرگار میں انہیں حدف بنایا جائے اس کے لیے ان کی طرف سے ہوا یہ کہ یہ نومبر دوہزار دس کی بات ہے میرا آفس بھی جو ہے وہ سی آئی ڈی سیویل لائن کے بالکل قریب تھا میرے اخبار کا جو دفتر تھا تو میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تقریباً آٹھ بجے کا وقت تھا اور اچانک جو ہے وہ ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ہمارا دفتر جو شاید ڈیڑھ دو کلومیٹر کے فاصلے پیدا سی آئی ڈی کی یہ جو سیویل لائن کی جو عمارت تھی اس سے تو ہمارے دفتر کے شیشے ٹوڑ گئے ہماری ایڈیٹر صاحب تھے انہوں نے مجھے کال کیا اور کہا کہ فوراں چیک کریں یہ کیا ہے یہ کوئی جو ہے وہ بڑی دہشتگردی کی بڑی کاروائی لگتی ہے ایزا کرائیم ریپورٹر میں نے چیک کیا میرے دوسرے جو کرائیم ریپورٹر ساتھی تھے وہ بھی چیک کر رہے تھے اور تھوڑی دیر میں ہمیں پتا چل گیا کہ سی آئی ڈی سیویل لائن کی عمارت پہ جو ہے وہ دہشتگردوں نے حملہ کیا ہے فائرنگ جاری ہے اور پلاسٹ ہوئے بہت بڑا تو میں فوری طور پہ نکلا اور جب اس طرف کو نکلے تو باہر کی صورتحال یہ تھی کہ لوگ سڑکوں پر آ چکے تھے اس دماغے جب وہاں سے معلومات لیں تو پتا چلا کہ اس دماغے کی آواز میلوں تک سنائی دی گئی ہے اور کئی کلومیٹرز تک موجود عمارتوں کے شیشے جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں اور جو کمرشل بیلڈنگز تھی ان کی جو ٹوٹ پورتی وہ باہر سڑک پر جو ہے وہ نظر آ رہی تھی کہ سڑک پر یوں تھی تو اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ دماغے کی شیدت کتنی ہے خیر یہ سارے مناظر دیکھتے ہوئے میں سی آئی ڈی کی عمارت کی طرف نکلا تو جب وہاں قریب پہنچے تو اس دماغے کی وجہ سے وہاں اطراف میں اور اس بیلڈنگ میں بجلی کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اطراف اور وہ عمارت جو ہے جو اب ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی وہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی تو اس کی لوکیشن کوچھ ایسی تھی کہ عمارت کے اطراف میں جو ہے وہ کوارٹرز تھے وہ کوارٹرز بھی منعدم ہو چکے تھے اور ان کوارٹرز کی جو مکین تھے وہ بھی ان کا جانی نقصان بھی ہوا تھا اور وہ زخمی بھی تھے جنہیں لوگ وہاں سے نکال رہے تھے اسی دوران جب ہم اور صحافی بھی پہنچ چکے تھے جب ہم صحافی عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے اندھیرہ تھا ہاتھ کو آت چاہی نہیں دے رہا تھا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی تو سی آئی ڈی کے اہل کار جو اور وہاں پہت چکے تھے پولیس افسران پہت چکے تھے جعوید اکبر ریاض صاحب اس ٹائم ایس ایس پی صدر تھے وہ موقع پر موجود تھے اور جو ان کے پاس دستیاب معلومات تھی وہ صحافیوں کو فرام کر رہے تھے جو اس وقت تک انہیں انفرمیشنز ملی تھی صحافیوں کو تفصیلات بتا رہے تھے تو سی آئی ڈی کے اہل کار جو ہے وہ دائرہ بنا کے کھڑے تھے اور صحافیوں کو اور لوگوں کو آگے نہیں جانے دے رہے تھے اور ان کی آوازیں جو ہے وہ سنائی دے رہی تھی کہ کوئی شولہ جلانے کی کوشش نہ کرے مطلب کوئی سگرٹ جلانے کی کوشش نہ کرے یا کیونکہ باروت کی بو پھیلی ہوئی تھی اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا موجود ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شولہ جو ہے وہ کسی مزید خدا نہ خاص تھا بڑے نقصان کا پشکہمہ صحابی تو ایک بڑا نقصان ہو چکا تھا جب ہم وہاں پہنچے اور جعوید اکبر ریاض صاحب کے ساتھ آگے گئے تو ہم دیکھا کہ جو پہلا حصہ تھا سی آئی ڈی کی عمارت کا جو پہلا حصہ تھا وہ تو بالکل کمپلیٹ جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا وہاں کوئی ایک اینٹ بھی سلامت نظر نہیں آ رہی تھی پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ دہشتگردوں نے داخل ہونے کی کوشش کی سی آئی ڈی ایل کاروں نے مضاعمت کی مقابلہ ہوا تو پہلا دروازہ تو دہشتگرد کھولنے میں کامیاب ہو چکے تھے اتنی دیر میں سی آئی ڈی کے جو ٹیم تھی وہ سنبھل چکی تھی اپنی پوزیشنز لے چکی تھی تو وہ دوسرے گیٹ کے قریب نہیں چاہنے دے رہے تھے دہشتگردوں کو دہشتگردوں نے جب یہ دیکھا کہ انہیں ناکامی ہوئی ہے اس کی مزید تفصیلات تو اسرار بھی بتائیں گے لیکن ہمیں جو وہاں نظر آ رہا تھا تو دوسرے گیٹ کے قریب گئے ہیں اور شہزول ٹرک تھا شاید جو ہمیں بعد میں بتایا گیا اس کو وہ گیٹ سے اندر لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکے ہمارے ان سی آئی ڈی ایل کاروں کی جو ہے وہ مطلب یہ کہہ لیں کہ ان کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تھے جگہ نہیں چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے دہشتگردوں نے اس ٹرک کو وہیں بلاسٹ کر دیا اب اگر اس بلاسٹ کا اندازہ ایک اینی شائد کے طور پر میں کروں تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پندرہ فٹ گہرہ اور چوالیس فٹ جو ہے وہ چوڑا گڑا پڑ گیا تھا تو جو بی ڈی ایس کے ایل کار ہمارے ہماری سورسز تھے ہمارے دوست تھے انہوں نے بتایا کہ یہ اس میں ایک ہزار جو ہے وہ بارود بھرا گیا تھا اور اسے بلاسٹ کیا گیا بارود کی یہ مقدار اسلامباد کے شیلٹن ہوتل پہ ہونے والے دہشتگردی کی کاروائی سے کم اور لاہور میں ہونے والی دہشت اسی طرز کی دہشتگردی کی کاروائی سے زیادہ تھی اس میں عمارت کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کا ابھی کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ دوسری عمارت جو تھی وہ کسی حد تک بچ گئی تھی لیکن اس کی حالت بھی بہت بری تھی اور باضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ وہ کسی بھی ٹائم گر سکتی ہے وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا تھا تو اس وقت تو لاشوں کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ روشنی نہیں تھی تو جو سی آئی ڈی آل کار تھے اور جو ایمبولینسز وہاں پہنچ چکی تھی جو ایمبولینسز میں کام کرنے والے رضاکار تھے وہ ایمرجنسی لائٹس کے ساتھ موف کر رہے تھے باگ دوڑ کر رہے تھے اور لوگوں کو آنے سے روک بھی رہے تھے پولیس بھی پہنچ چکی تھی لوگوں کو آگے جانے سے روکا جا رہا تھا زخمیوں کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا لاشوں کا تو ابھی کچھ اندازہ ہی نہیں تھا تو خیر وہاں سے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ صورتحال دیکھی تو اندازہ ہوا کہ بہت ہی بھیانک اور ہولناک قسم کا وہ منظر تھا ہم نے اور بھی بم بلاسٹ میں نے بہت کور کیے اور جو دہشتگردی کی کاروائیاں تھی ان کو ہم نے کور کیا لیکن یہ ایک عجیب سا جو ہے وہ پہل پیدا کر رہا تھا کیونکہ یہ خود ہمارے ایک ادارے پہ کاروائی ہوئی تھی یعنی جنہوں نے ہمیں تحفظ فرام کرنا تھا وہ خود عدف بنے تھے اور وہ ٹیم عدف بنی تھی جو سب سے زیادہ سرگرم تھی پھر جیسے جیسے کام چلتا رہا تو پتا چلا امدادی کام جاری رہا تو ہمیں پھر پتا چلا کہ جی بائیس افراد کی اس میں شہادت ہوئی ہے اور ایک سو چوالیس کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے تو اس میں ہوا یہ کہ اس کے بعد مطبع اس کاروائی کے اگلے ہی روز جو ہے وہ اس وقت تحریک طلبان پاکستان جو کل ادم تنظیم ہے اس وقت کا جو اس کا ترجمان تھا وہ آزم تارک تھا تو آزم تارک نے فوری طور پہ صحافیوں کو کالز بھی کی اس نے میسیجز بھی کیے اس کی کال مجھے بھی آئی اس نے بتایا جی یہ کاروائی ہم نے کیا اور ہم آپ کو کچھ دیر میں ویڈیو ریلیس کر رہے ہیں اور کچھ عرصے کچھ اس یعنی اس کال کے تقریباً کوئی چند گھنٹوں بعد ہی ویڈیوز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی اور ویڈیوز انہوں نے دکھا دی جس میں جو دہشتگرد ان کے بقول اس کاروائی کا حصہ تھے ان کے جو ہے وہ بیانات تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنا بدلہ لیں گے اپنے ساتھیوں گرفتار ساتھیوں کا بدلہ لیں گے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ جی انہوں نے ریکی کیسے طرح کی یعنی اس ویڈیو میں یہ مناظر تھے کہ وہ سی آئی ڈی کی اس عمارت کی ریکی کر رہے ہیں مختلف راستوں سے مختلف اس سے مارک کر رہے ہیں چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جگہ یہ جگہ ہے ہم اس طرح پلان کریں گے اس طرح پلان کریں گے یعنی وہ ویڈیو انہوں نے بعد میں ریلیز کی وہ دہشتگرد بھی جو ہے وہ کاروائی میں مارے جا چکے تھے لیکن وہ دہشتگرد اس کاروائی کے بعد ریلیز ہونے وہ مختلف ویڈیو پہلے ریکارڈ کروائی گئی تھی تو اس کو بتا رہے تھے کہ ہم حملہ اس 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 طرح کریں گے تو وہ حملہ اسی طرح کیا گیا تھا اس میں یہ نظر ہے مطلب یہ یہ عملے کا ایک نکتہ جو شاید مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا اس سے کچھ دن پہلے بھی یعنی دو تین روز پہلے ہی اس اس پی فیاض خان اور ان کی ٹیم نے جو ہے وہ کچھ لشک جنگوی کے دہشتگرد گرفتار کیے تھے اور سی آئی ڈی نے ساتھ جو ہے وہ ہائی پروفائل ٹیوریسٹ کو گرفتار کیا تھا جس کے اوپر عمومی طور پر اس وقت یہ رائے بنی تھی کہ یہ جو ٹیم ہے یہ جو اٹیک ہے یہ اٹیک بنیادی طور پر ان سات دہشتگردوں کی گرفتاری کا بدلہ لینے کے لیے یہ اٹیک کیا گیا تھا اور ایک جو ہے وہ تاثر یہ بھی وہاں پہ دیا گیا یعنی اس ویڈیو میں کہ وہ کچھ دہشتگرد ایسے تھے جو سی آئی ڈی کی عمارت کے لاک اپ میں تھے اور انہیں وہاں سے نکالنا تھا جبکہ بعد میں جب ہماری افسران سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ نہیں وہاں کے سی آئی ڈی کی لاک اپ میں کوئی ٹیرریسٹ موجود نہیں تھا تو یہ وہ ساری چیز تھی جسے بطور اینی شاید میں نے کور کیا اور جو دیکھا کہ سی آئی ڈی کا جو سیویل لائن کا بلاس تھا وہاں کیا صورتیال تھی جی یہ سال دوہزار دس کی بات ہے جب پاکستان خصوصاً کراچی میں دہشتگردی کی وارداتیں اروج پر تھی مذہبی انتہا پسند نہ صرف عام شہریوں کو بم دھماکوں اور خودکش حملوں کے ذریعے نشانہ بنا رہے تھے بلکہ ان کے ٹارگٹ پر وہ پولیس افسران اور اہلکار بھی تھے جو ان کے خلاف سرگر میں عمل تھے مجھے ڈان نیوز کی ٹیم کا حصہ بنے ہوئے چند ماہ ہی گزرے تھے اور دہشتگردی کی پہ در پہ وارداتوں کے باعث جو ہے مجھے خاصی زیر تک دفتر میں رکنا پڑتا تھا تو ایسی ہی ایک رات تھی نو ساڑھے نو پونے دس وجہ کا وقت ہوا ہوگا کہ فون کال کے ذریعے اطلاع موصول ہوئی کہ پی آئی ڈی سی ہاؤس کے قریب زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی ہے کیونکہ پہلے سے یہ اطلاعات میڈے کے پاس تک پہنچ چکی تھی پولیس کے افسران کے ذریعے کہ دہشتگرد سی آئی ڈی سیویل لائن جو کہ پی آئی ڈی سی ہاؤس کے آقب میں واقع ہے اسے نشانہ بنا سکتے ہیں اسی بنا پر جو ہے سی آئی ڈی سیویل لائن کے سیکیورٹی خاصی سخت تھی اور وہاں میڈیا بھی جو ہے وہ بغیر پرمیشن کے یا بغیر پیش کی اطلاع کے وہاں میڈیا پرسنس بھی نہیں جا سکتے تھے لیکن بارحل جیسی یہ اطلاع موصول ہوئی میں نے بغیر کوئی وغزائے کیے جو ہے فوری وہاں پر پہنچنا مناسب سمجھا اپنے کیمرائمن اور ڈی ایس ان جی کیمرہ جب میں اس مقام پہ پہنچا ہوں تو وہاں ہر طرف ایمبولینسز کے سائرن کی آوازیں تھی اور ایک قیامت سغرہ کا منظر تھا ایسا لگ رہا تھا کسی دشمن ملک کی ائر فورس نے کوئی میزائل حملہ کیا ہے اس عمارت پر کیونکہ عمارت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی ملبے کا دھیر بن چکی تھی پولیس اہلکاروں کی اندر سے لاشیں نکالی جا رہی تھی دہشتگردی بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اس سی ای ڈی سیول لائن کے اندر جو ہے وہ تمام ان افسران کے دفاتے رہے ہیں جو کہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور دہشتگردی کی روک تھام کے لیے سرگرم ہے لہٰذا انہوں نے بہت ہی منصوبہ بندی کے ذریعے اور تقریباً تفتیش سے جو معلوم ہوا کہ پانچ سو کلو سے زائد بارودی مواد ایک منی ٹرک میں بھر کر یہ حملہ کیا گیا ہے انہوں نے بھر پور حملہ کیا تھا اور میں نے اپنی کیریئر کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی دہشتگردی کی واردات جو ہے وہ پہلی بار دیکھی تھی ابتدا میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر منظر کلیر ہونا شروع ہوا پوری سفصلان سے رابطے ہونے شروع ہوئے پھر ہم نے پوری رات اس حملے کی جو ہے کوریج کی تھی آجی صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات دیے ساری ڈیٹیل سے بتایا اور دوستو اسرار ایوان صاحب نے بڑی زبردست نوکری کی اپنی پوری سرویس میں انہوں نے زبردست کام کیے اور ان پر حملے ہوئے سب کچھ ہوا لیکن میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں اسرار صاحب اور دوسری جو ہمارے ساتھ جو ٹیم تھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری جان خطرے میں ہم چھوڑ کے کہیں چلے جائیں اس لئے کہ الکاعدہ لشکر جنگ بھی تالبان اور جتنی ٹیرریس آرگنیزیشن تھی برے طریقے سے ہم سب کی پیچھے لگی ہوئی تھی اور آپ دیکھیں انہوں نے بڑی جمع مردی سے نوکری کی اور جن لوگوں نے اٹیک کیے ان سب کو بھی ہم لوگوں نے پکڑا اور جن لوگوں نے کریچی میں ڈاکٹرز کی کلنگ میں تھے اور بہت سارے سوسائٹ بومنگ میں تھے اسرار صاحب اس میں پیش پیش تھے ان تمام چیزوں میں تو انہوں نے بڑی زبردست اپنی سروس کے بعد بھی ریٹائرمنٹ لیے پوری سروس میں انہوں نے کسی حصہ زیادتی نہیں کی بہت شاندار نوکری کی خوف خدا والے انسان ہیں یہی ریزن ہے کہ آپ دیکھیں ان پر اتنے جان لے وہ حملے ہوئے لیکن اللہ نے ان کو ہمیشہ بچایا شدید زخمی ہوئے سب کچھ ہوا تکلیفیں دیکھیں لیکن اللہ نے بچایا اور آج ریٹائرمنٹ کے بعد ہی اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگلے ہفتے یا اگلے پروگرام میں کچھ اور نیا لکے حاضر ہوگا تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ